محسن نکوی صاحب آپ کے بچے آپ کے عزیزوں کارب آپ کی فیملیز کیا آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے کیا کیے اٹھائیں ہسپیٹلز بھی پرائیویٹ کر دیں سارے اگر آپ نے سرکاری بنے بنائے سکول انفراسٹرکچر کے ساتھ موجود سکول وہاں کی فکیلٹی کے ساتھ موجود سکول وہاں پر پڑھنے والے بچوں کے ساتھ موجود سکول کسی بھی ایک مل آنر یا کسی طاقتور تاجر کسی بنیے یا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دینے پرائیویٹ مافیا کا آلہ کار ہے تو یقین مانے غریب آدمی کا وہ خواب کہ میرا بچہ پڑھ کر بڑا افسر بنے یا اس ملک و قوم کے خدمت کریں وہیں چکنا چور ہو جائے گا شرمندگی کی بات ہے کہ گزشتہ چند روز سے پولیس کے نشانے پر اور ان کے تشدد کا شکار ان کی مار دھاڑ کا شکار ان کی گرفتاریوں کا شکار ہمارے اساتسہ ہیں پولیس جن کو اپنی وینز میں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی ہے وہ یا تو ہمارے اساتسہ ہیں یا ہمارے بچے ہیں وہ بچے جو بہت معصومیت کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ میری تعلیمی درسگاہ کو جو کہ ایک سرکاری تعلیمی درسگاہ ہے اس کو پرائیویٹ مافیا کے ہاتھوں میں کیوں دے رہے ہو اور اس کے جواب میں اس کے نتیجے میں کبھی میری پولیس ہوای فائرنگ کرتی ہے کبھی ان پر لاتھی چارج کرتی ہے تو کبھی ان کو منتشر کرنے کے لیے وہی روایتی ہٹ دھرمی کے طریقے اپنائے جاتے ہیں السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آج کی یہ ویڈیو پوری قوم کے لیے ہے اس میں بزرگ خواتین مرد بچے تمام لوگ شامل ہیں اور بالخصوص میری ہمبل سبمیشن ہوگی کہ اس کو سرکاری ذمہ داران ضرور دیکھیں ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ میں اور آپ یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش ہمارا نساب اور ہمارا سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے کہ ایک بیروکرات کا بچہ ایک سیاستدان کا بچہ ایک طاقتور شخص کا بچہ بھی عام سرکاری سکول میں پڑے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سکول کا میار تعلیم وہاں کے معاملات اور سہولیات اویسلی خود ہی بہتر ہوتی رہیں گی کیونکہ جب بڑوں کے بچے تکلیف کاٹیں گے تو اس تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے گی اب ہو کچھ ہی ہو رہے کہ گورنمنٹ بظاہر ایک ایسا اقدام لینے جا رہی ہے کہ تمام اپیرنٹلی تمام سرکاری سکولوں کو پرائیوٹائز کر دیا جائے ان کی منیجمنٹ کو پرائیوٹائز کر دیا جائے اب اس پر مختلف تھوٹس ہیں اور ان تھوٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اساتزہ اور طلبہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے سرکاری بنے بنائے سکول انفرسٹرکچر کے ساتھ موجود سکول وہاں کی فکیلٹی کے ساتھ موجود سکول وہاں پر پڑھنے والے بچوں کے ساتھ موجود سکول کسی بھی ایک مل آنر یا کسی طاقتور تاجر کسی بنیے یا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دینے جو آل ریڈی پرائیوٹ مافیا کا عالا کار ہے تو یقین مانے غریب آدمی کا وہ خواب کہ میرا بچہ پڑھ کر بڑا افسر بنے یا اس ملک کو قوم کے خدمت کرے وہیں چکنا چور ہو جائے گا آج یہ جو حرکت یہ خوفناک شرمندگی بھری حرکت جو گومنٹ کرنے جا رہی ہے اور اگر وہ واقعی اس میں اتنا سیریس ہیں کیونکہ سیریس ہیں تو یہ تمام گرفتاریاں مار دھاڑ چل رہی ہے تو یقین رکھئے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کی قوم آپ کے بچے بہت یہ دور کی بات نہیں ہے مستقبل قریب میں ہی تعلیم کے زیور سے جو بچا کچا باقی رہ گیا ہے اس سے بھی نا آشنا ہو جائیں گے غریب آدمی کہاں سے پانچ پانچ ہزار فیس پرائیوٹ منجمنٹ کو پے کرے گا کہاں سے غریب آدمی کسی بھی سکول میں جو کل سرکاری سکول تھا اور آنے والے کل میں وہ کسی پرائیوٹ مافیا کا جو ہے آلہ کار بن چکا ہوگا کس طرح وہ خواہش کر سکے گا کہ میرا بچہ بغیر زیادہ پیسے دیے ایک اچھی تعلیم لے کر معاشرے میں جا سکے عذاب کچھ اور تھا لیکن اس کا حل بلکل ہی آڈ سیچویشن میں نکالا جا رہا ہے عذاب یہ تھا کہ گورنمنٹ کو اپنے سرکاری سکولوں میں نظام اور انتظامات کو بہتر کرنا ہوگا بہتر کرنے کے لیے آپ نے کریکلم ریوائز کرنا تھا بہتر کرنے کے لیے آپ نے سکول منیجمنٹ سسٹم بہتر کرنا تھا بہتر کرنے کے لیے اپنے حرام خور بلکہ حرام خوری پر چلنے والے سرکاری ملازمین کو ایک دھارے میں لے کر آنا تھا لیکن آپ نے اس کا انجام اور اس کا انداز یہ نکالا ہے کہ یہ تو ہم کر نہیں سکتے تو چلو کیوں نہ پورا سسٹم اٹھا کر اس مافیا کو دے دیا جائے جو لیمو میں سے رس کی طرح نچوڑ کے سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور باقی بچتی ہے خواری باقی بچتی ہے عذیت تکلیف پریشانی اب کچھ اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پرائیویٹ سکولز اگر کوئی اندھا ہوگا کوئی بہرہ ہوگا اور کوئی گھونگا ہوگا تو میرے خیال سے شاید اس کو نہیں پتا ہو یہ تینوں خوبیاں ایک ساتھ ہونی چاہیے اور میرے نزدیک وزیرالہ پنجاب محترم جناب محسن نکوی صاحب ان تینوں معاملات میں نہ تو اندھے ہیں نہ گھونگے ہیں اور نہ ہی بہرے ہیں کیونکہ میں نے ان کو دیکھتے بھی دیکھا ہے سنتے بھی دیکھا ہے اور بولتے بھی دیکھا ہے لیکن اس زن میں یہ رویہ میری سمجھ سے بالاتر ہے ایک ٹیچر خاتون ہو یا مرد پندرہ پندرہ اور اٹھارہ اٹھارہ ہزار روپے پہ آپ کے پرائیویٹ سکولوں میں نوکری کر رہے ہیں ان ٹیچرز کا قصور ہے یہ ٹیچرز پندرہ اور اٹھارہ ہزار روپے مہانہ میں آپ کے بچوں کو آنے والے کل کے لیے تیار کر سکتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا مقابلہ کرنا ہے جنہوں نے وطن عزیز کے اس سبز ہلالی پرچم کو اپنی تعلیم اور اپنے شعور کے ساتھ سر بلند رکھنا ہے کہ آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ پندرہ اور اٹھارہ ہزار روپے تنخواہ میں ان کا ٹیچر ان کو اتنا سکیلڈ اتنا پالش اور اس تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور اس جنت میں آپ زیادہ طویل عرصہ نہیں رہ سکیں گے آپ کی موجودگی قانون کے مطابق ہے قانون کے خلافے یہ بالکل ایک الہدہ کہانی ہے لیکن یہ احمقانہ معاملہ میری سمجھ سے بالا تر ہے وہیں ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ there was a time آج سے چند سال پہلے جب ایک مومنٹ چلائی گئی تھی شہباز شریف کی گورنمنٹ میں کہ چلڈرن آؤٹ آف سکول ان کو سکول کی راہ دکھائی جائے لیکن محسن نقوی صاحب کی موجودگی میں چلڈرن سٹڈنگ ان سکول ان کو ورک شاپس ان کو بھٹوں ان کو مزدوری کے اڈوں ان کو ایکسٹورشن والی پلیسز ان کو جنسی درندگی اور زیادتی والے مقامات ان کو مو کالا ہاتھ کالے پورا جسم کالا کرنے والے معاملات کا رستہ دکھایا جا رہے ہیں اور یہ بہت تکلیف کی بات ہے ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس نے مجھے بڑی تکلیف دی کہ ایک پولیس اہلکار ایک سٹوڈنٹ سے who is in uniform اتنا سا بچہ ہے اس عمر کے بچوں کو کوئی بھی شخص ہوگا بدبخت سے بدبخت ترین وہ اس جونی فارم میں موجود بچے کے سر پر ہاتھ مار کے کھیلتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے وہ اس سے دعا دیتا ہے لیکن اس بچے کا قصور یہ تھا کہ وہ ریاست کے ساتھ ریاست کے روشن مستقبل کے لیے ریاست کی بقا کے لیے ریاست کے باسیوں کی تعلیم کے لیے اور بالخصوص اپنی تعلیم کے لیے بپتہ کر رہا تھا اور بپتہ کرتے وقت اس نے یوں کر کے موبائل سے کچھ ریکارڈنگز کرنا چاہیے اسی دوران میرا ایک شریع جوان میرا یونی فارم پرسنیل آتا ہے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتا ہے اور ہاتھ سے موبائل چھین کر نہر میں پھینک دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ خواتین جن کو فورس فلی اٹھایا گیا ان کو پولیس کی وینز اور ٹرکس میں ٹھونسا گیا وہ ٹیچرز وہ مرد وہ بزرگ جنہوں نے پوری پوری عمر گال دی صرف اس وجہ سے کہ اس قوم کے مستقبل کو روشن کیا جاسکے آپ نے ان کا فیوچر کیا سوچا ہے آپ نے اس قوم کی تعلیم کے حوالے سے جو آکسیجن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس معاشرے کے لیے آپ نے اس کے فیوچر کا کیا حل سوچا ہے کہ ہر چیز آپ پرائیوٹ مافیا کے ہاتھوں میں پکڑا کر خود تمام ذمہ داریوں سے الگ ہوتے رہیں گے کتنی دیر جمع جمع آٹھ دن آپ کی حکومت رہ جائے گی اور آپ جتنا بھی ٹل لگا لیں یار سال ڈیڑھ سال بڑی روندی مار لیں گے دو سال اس کے بعد آپ کے بچے آپ کے عزیزوں کارب آپ کی فیملیز محسن نکوی صاحب کیا آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے کیا کیے اٹھائیں ہسپیٹلز بھی پرائیوٹ کر دیں سارے پوری گورنمنٹ کا انفرسٹرکچر گیا تیل لینے وہاں پر کسی ایک گروپیا مینجمنٹ کو لاکر بٹھائیں جو مل آنرز ہیں طاقت وارے تگڑے ہسپتال بھی پرائیوٹ کر دیں پھر اپنے تمام ادارے جو ہیں ان کو پرائیوٹ کر دیں کیونکہ گورنمنٹ تو اہل نہیں ہے اور گورنمنٹ کو سمجھیں اور اس پر ادراک حاصل کریں کہ یو پیپل آر ڈوئنگ شٹ آن لی میں بڑی تکلیف سے پبلی کے لیے بات کروں یہ تعلیم کا زیور میری آنے والی نسل سے چھینہ جا رہے ہیں اور ایک منظم انداز میں چھینہ جا رہے ہیں اور اگر یہ چھن گیا تو یہ جہالت سے بھرا معاشرہ یقین مانے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق پیسے لے کر یہ میں بڑی بات کروں ہمارا عذاب ہے کہ ہم پیسے لے کر ووٹ بیچتے ہیں اسی طریقے کی قیادت جو ہے وہ دوبارہ سے لاکر آپ کے سر پر بٹھا دیں گے خدا رہے اس چیز کو سوچئے گا اور محسوس کیجئے گا یہ شرمندگی ہے یہ بڑی شرمندگی ہے اور آئے بیگ میں دست بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت میں تمام وزراء تمام طاقتور لوگ تمام سرکاری مشینری کے لوگ ان کے بچے کھانے کی میز پر اپنے ابا اور امی سے یہ ضرور پوچھیں کہ ہمارے مستقبل کا کیا سوچا ہے اور اس کے بعد اویسلی آپ نے اگر یہ جرت کر لی تو مجھے یقین ہے کہ اگر گھر کے کھانے کی میز پر ان کا ناتقہ بند ہو گیا تو یہ کوئی ایسی خواست نہیں کر پائیں گے اجازت چاہیں گے السلام علیکم